تو ملک صاحب سے بات کرنی تھی جی میں آپ سے گفتو کرنا ہوں جی آپ فرمائیے اچھا سا جی میں نے بات کرنی تھی دیکھیں جو ہمارے حکمران ہیں پاکستان کے جی جو اپنی بیوی کے ساتھ افواہ نہیں کر سکے تو کنٹی کے ساتھ کیسے افواہ کر سکتے ہیں اچھی بات جی بہت شکریہ شزاہ صاحب میرا ملک صاحب سے یہ ایک question ہے جی بہتر جی بہت شکریہ شزاہ صاحب دوسرا بھی دیکھو لے لیے جی جی پہلے یہ اس سوال کا جواب کہ شزاہ صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے وفاہ نہیں کر سکا تو ملک سے کیا وفاہ کرے گا میرا خیال ہے کہ میں اس پہ تو کوئی کومنٹس نہیں دے سکتا خود انہوں نے بتا دیا خود آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے اس حوالے سے اور بہت سے لوگ جو ہیں آپ کی رائے سے شزاہ صاحب اتفاق بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وفاداری بشرت اس طوری اصلی ماہ ہے مرے مرے بتخانے میں کعبے میں گاڑو برہمن کو اب یہ جو کعبے میں گاڑنے والی بات ہے یہ ابھی تو کعبے اطراز ہے جی جی لیکن یہ کہ جی ہم ملک سے وفاداری بشرت اس طوری اصلی ماہ ہے جی ہم ملک سے اچھا پروفیس صاحب اگرچہ اقبال کے تصور خودی میں آفاقیت ہے اور ان کا یہ پیغام تمام نوے انسان ہر نسل ہر خطے اور ہر مذہب کے انسان کے لئے ہے جی ہم ملک سے مسلمانوں کی معاشی بدحالی معاشی ابتری اور سیاسی محکومی کو سامنے رکھا یہ آفاقیت کا پیغام دینے والا صرف ہندوستان کی اور پاکستان کی ازادی کے بارے میں اس نے ایسا کیوں اپنا تصور کو محدود کر لیا ہے ایسا کیوں ملک صاحب وہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اصل میں واضح یہ ہے کہ وہ ہمارا جو فکر ہے وہ ارتقائی مرازل تہہ کرتا رہتا ہے جی وہ وہ یہ چگہ ساکر نہیں ہوتا جامد نہیں ہوتا جی وہ علامہ اقبال کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جب انہوں نے انڈیا کے بارے میں کہا تو وہ زیادہ زور اس پہ تھا کیونکہ اس وقت حالات ان کے اپنے ملک کے زیادہ تھے ان کے سامنے اور اس کے بعد جب اقبال جورب میں آئے اور واپس جا کر انہوں نے اسرار خودی اور رموزہ بے خودی یہ دونوں نظمیں لکھی یہی جو آپ نے سوال کیا ہے یہی پروفیسر نکلسن نے کیا تھا جب وہ ترجمہ کر رہے تھے علامہ اقبال کی مسلمی کا انگریجی میں تو علامہ کو خط لکھا کہ یہ کیا بات ہے آپ کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے کام کرنا ہے لیکن یہ پیغام جو آپ کا مسلمانوں کے لیے ہے تو علامہ اقبال نے کہا بات یہ ہے کہ وہ افاقی پیغام جو کہ دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے اس سے پہلے یہ لازمی ہے کہ ایک ایسی جماعت ہو تیار کی جائے جو کہ اس پیغام کی بعد ازاں حامل ہو کر اس پیغام کو آگے پوچھائے تو یہ ایک تربیت ہے کہ تاکہ یہ لوگ جائیں وہ تربیت جافتہ ہو جائیں اور پھر جاسک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ مسلمان جو تھے اپنا صحابہ اکرام جو تھے ان کو بالکل اچھی طرح پختہ کیا ایمان میں مضبوط کیا پھر اس کے بعد وہ پیغام لے کر آگے بڑے تو انسانوں تک پہنچا ہے اس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا بلکہ اقبال کے فکر کی یہ پہلی منزل ہے اور دوسری منزل جو ہے وہ اسلام ہے اور تیسری منزل انسانیت ہے جی وہ تو وہ ہے وہی افاقیت کا طرف اقبال ہے لیکن یک لخت یہ نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ یک لختی جناب وہ جوانی کے عالم میں پہنچ جائے آخر ارتکائی مرال نے تہہ کرنی پڑتی ہے بہت شکریہ پروفیسر صاحب وقت بہت محدود ہے اور وقت میں ختم ہو گیا انشاءاللہ جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے کئی اور نشستیں ہوں اس اقبال کے بارے میں لیکن پاکستان کی سیاست کے جب دیکھتے ہیں تو دل دفتہ بھی ہے میں ناظرین میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہمارا پروگرام اسی وقت اور اسی چینل پہ ہوگا اور جس طرح ہمارے پروگرام کا عنوان ہے دنیا میں رہا گے اسی کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی میں اقبال کے ایک شیئر پر اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے ایک مشکل گیا ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ اہل دانش عام ہیں کمیاب ہیں اہل نظر میری آپ سے یہ گزارش آئے کہ پاکستان اپنی ماں جائی دھرتی کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سب بہت بہت شکریہ آپ کا سلام علیکم